موسیقی 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 اس کے بعد یہ ریپورٹس کا سیکشن ہے یہاں پہ کلک کریں اور آپ جو اس کا ڈیٹا سارا ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر کے آپ کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں یہ کیمپین لیول کی سٹیٹسٹکس ہیں اب ایک کیمپین کے اندر ملٹیپل ایڈ سیٹس ہو سکتے ہیں تو اگر آپ نے ملٹیپل ایڈ سیٹس ٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ اپنی سپیسیفک کیمپین پہ کلک کریں گے کیمپین پہ کلک کریں گے میمز کے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میری کیمپین ہے اس پہ میں نے کلک کرنا ہے اور اس کے اندر دیکھنا ہے کہ ملٹیپل ایڈ سیٹس ہیں یا ایک ایڈ سیٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل فور ایڈ سیٹس آ رہے ہیں تو اب ان ایڈ سیٹس کی انڈویجوال سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آئیں گے ان میں دیکھیں تین آرموست ڈیڈ ہیں وہ شاید چلائیں نہیں بہت گم چلائیں ہیں تھوڑے ٹائم کے لئے چلائیں یا ان کے اوپر جو میں نے ٹائم فریم سیٹس کیا ہے اس میں کوئی چیز نہیں آ رہی اور یہ لاسٹ والی جو ہے یہ آپ کی چلی ہے اور اس کی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ سب کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے اور اسی طرح پھر اگر ایڈ کپیز آپ ملٹیپل ٹیسٹ کر رہے ہو آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ ایک ایڈ سیٹ کے انڈر ملٹیپل ایڈ کپیز آپ لوگوں کو دکھائیں اور دیکھیں کون سی والی زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہے تو پھر وہ بھی کیا جا سکتا ہے آپ اس کو بھی سلیکٹ کر کے یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں سو اس طرح سے آپ ملٹیپل جو ہے وہ کیمپینز ایڈ سیٹ اور ایڈ کپیز آپ کی سٹیٹسٹکس کو چیک کر سکتے ہو کہ وہ کس طرح کا پرفارم کر رہے ہیں کس طرح کا پرفارم نہیں کر رہے اور اس کی بیس پہ پھر آپ دیسیجن لے سکتے ہو کہ مجھے اس کے ساتھ کانٹینیو کرنا ہے یا مجھے اس کے ساتھ کانٹینیو نہیں کرنا ریپورٹنگ سیو کرنے کا بھی ساب آپشن یہاں ویلیبل ہے ہر چیز یہاں پہ ہے تو that is how you can see reports you can analyze reports اور ظاہری بات ہے جو آپ کے لئے profitable ہوگی آپ اسی پہ کام کریں گے تو اگر کنورجن والی ہے تو پیر آپ کو بہتر یہ ہے کہ پر فارمس سیکشن تو ٹھیک ہے لیکن آپ اس میں اگر کسٹمائز کر لوگے تو زیادہ بہتر ہے جس میں آپ کو کسٹ پر کنورجن ٹوٹل کنورجن اور ایڈ ٹو کارٹ لنک ٹلک وہ ستاری سٹیٹسٹک تر لے آئیں گے تو وہ آپ کے لئے زیادہ ایکوریٹ ہے آپ کو پتا چلے گا کتنے لوگوں نے کلک کیا کتنے لوگوں نے ایڈ ٹو کارٹ کیا کتنے لوگوں نے ویشلس میں ایڈ کیا کتنے لوگوں نے پرچیز کیا اور وہ اوورال سارا ڈیٹا آپ کے سامنے آئے گا اور اس میں پرچیز کتنوں نے کیا ٹوٹل کاؤسٹ آپ کی لگی کتنی ہے اور اس کا ڈیفرنس جو ہوگا آپ کو آئیڈیا دے گا کیا آپ پروفٹ میں جا رہے ہیں یا لاؤس میں جا رہے ہیں سو اس طرح سے آپ کے پاس زیادہ کلیر پکچر آ جائے گی تو آپ کولمز کو کسٹمائز کر لیں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہو جائے گا وہ کسٹمائز کرنے کے بعد پھر آپ نے ریپورٹنگ اگر سیو کرنی ہے مجhei اپنے Grande پر شکر رہے ہیں تو آپ وہ کام بھی سارا کر سکتے ہیں so that is it about the reporting see you in the next video thank you so much